السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین میں محمد سلمان رزوی اور آپ دیکھ رہے ہیں سنا خون مصطفیہ بینگلیوش چینل کو اور آج میں پھر سے حضیرہ چکے ہوں ایک نئے بلوک کے ساتھ انشاءاللہ اسلام میں میں آپ کو زیارت کراؤں گا حضرت سید سادت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے دربار کی جو کہ آلڑی میں موجود ہو میرے پیچھے آپ کو نظر آرہا ہے آستانہ ماشاءاللہ تو چلیے اندر چلتے ہیں اور زیارت کرتے ہیں انشاءاللہ جوڑی بھی معلومات ہوگی تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا بنے رہے ہیں سیڈیو کے ساتھ آخیر تک پسند آیا تو پلیز اس کو لائک کیجئے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہمارا کنٹین اگر آپ کو پسند آیا تو ہمارا چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے ہمیں بھی خدمت کرنے کا موقع تب فرمائیں تو چلیے ناظرین راج کا ای ولاگ شروع کرتے ہیں میرے آقا کرنا مجھ پہ بھی چشم کرم میرے آقا کرنا مجھ پہ بھی چشم کرم میرے آقا کرنا حق تو میرا بھی ہے رحمت کا طاقہ آزا کرنا مجھ پہ بھی چشم کرم تو کسی کو بھی اٹھا اٹھا نہیں اپنے در سے تو کسی کو بھی اٹھا اٹھا نہیں اپنے در سے کہ تیری شان کی شان کی شان یا نہیں ایسا کرنا مجھ پہ بھی چشم کرم میں کی زرہ ہوں مجھے اس عطی صحرہ دے دے میں کی زرہ میں کی زرہ ہوں مجھے اس عطی صحرہ دے دے کہ تیری بس میں ہے قطرے کو بھی دریان کرنا مجھ پہ بھی چشم کرم مجھ پہ میں ہے شیر میں نسیر ان کی نظر پڑ مجھے اللہ ناظرین ہوگئی زیارت مکمل حضرت سید صادت رحمت اللہ علیہ کے دربار کی دیکھ آپ نے ماشاءاللہ بڑا ہی پرسکن دربار ہے میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں کہ میں اندر آپ کو ریٹیلنگ سے زیارت نہیں کروا پایا کیونکہ یہاں پر منع ہے اندر ویڈیو گرافی یا پھر فوٹو لینا کچھ پی لینا اندر منع ہے اس لیے میں یہاں پر لے نہیں پایا اور میں باقی سب باہر سے ہی میں نے آپ کو کلیر زیارت کروا دی ماشاءاللہ ناظرین بڑا ہی پرسکن دربار ہے حضرت کا پرنام ہے حضرت سید صادت رحمت اللہ علیہ حضرت جو ہے وہ بہت پرانے ولی ہیں اور بہت پرانے زمانے میں جنگل میں آکے وہ آرام فرما ہے یہ بھی تیرتہلی فورسٹ ہے جو کہ میرا لاسٹ ویڈیو آپ نے دیکھا تھا اگر آپ نے ابھی تک نہیں دیکھا تو جا کے ضرور دیکھیں ڈسکرپشن میں جو فرشٹ لنگ آپ کو ملے گا وہ اسی درگاہ کا ہوگا پیرن گودے اس درگاہ کا نام ہے وہ بھی تیرتہلی فورسٹ میں ہی موجود ہے تیرتہلی فورسٹ جو ہے وہ شیموگا کے باہر یعنی ملناڈ ریجن کا ایک میجر فورسٹ میں سے ایک فورسٹ وہ بھی ہے تیرتہلی فورسٹ تیرتہلی فورسٹ میں آرام فرما ہے حضرت سید صادت رحمت اللہ علیہ اور حضرت پیرن گودہ میں تین اولیہ اللہ آرام فرما ہے اس کی بھی میں نے الگ سے ویڈیو بنائی ہے جا کے ضرور دیکھیں تو حضرت سید سادت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا دربار جو ہے وہ بہت ہی پرانا دربار ہے جتنا کی مجھے معلوم ہے میں نے یہاں کے لوگوں سے بتا کیا تو انہوں نے بتایا کہ انہیں ہی اندازہ نہیں ہے کہ کتنا پرانا ہے بلکے کیونکہ بہت سالوں سے حضرت یہاں پر آرام فرما ہے اور کئی زیادہ جب ابھی تو یہاں کی کبھی زیادہ بسس کی اور کافی زیادہ روڈز ہے اور گاؤں بھی بن چکے ہیں ادھر آس پاس میں گھر ہیں اور جب ہی میں جو کھڑا ہوں یہ فورسٹ ہے یہ فورسٹ پورا کبھر آئیسے ہی جاتا ہے شیوموگا تک اور اس کی بیچ میں ہے حضرت سید سادت رحمت اللہ علیہ کی درگاہ تو یہاں پر میں جو بتا رہا تھا یہاں پر گھر ہیں اور بسس کی سرویس ہے جب میں اور جب میرے دادا یہاں پر آیا کرتے تھے تو یہاں پر بسس کی سرویس یا پھر کچھ بھی نہیں تھا مطلب وہ شیوموگا آتے تھے شیوموگا آکے وہیں پر دور یہاں پر تقریباً ایک آٹھ دس کلومیٹر کی دوری پر اپنی گاڑیاں کھڑا کر کے لکڑی لے کے پتے کو ہٹاتے ہٹاتے وہ اندر آتے تھے آٹھ دس کلومیٹر چل کے آنا پڑتا تھا اتنا اندر تھی درگاہ اور بالکل ایک گھنا سا جنگل تھا ابھی گورنمنٹ نے کافی زیادہ یہاں پر ایمپرومنٹس کیے ہیں ماشاءاللہ اور کافی زیادہ لوگ یہاں پر آتے ہیں یہ درگاہ جو ہے یہ حالانکہ بہت زیادہ مشہور ہے جنات کے اثرات کے لئے اور بلائیات کے لئے بہت زیادہ مشہور ہے اتنا مشہور ہے کہ یہاں پر لوگ نہ بلکہ انڈیا سے نہیں دوسری کنٹری سے بھی آیا کرتے ہیں اور الگ کنٹری سے جو فارننس رہتے ہیں ان کو بھی اگر کچھ پرابلم ہوتا ہے تو وہ یہاں پر آکے بینگلور آکے بینگلور سے شیوموگا آکے شیوموگا میں ادھر درگاہ پہ آتے ہیں انگر ایک اٹے کو شیوموگا اگر آپ آ جائیں گے تو شیوموگا سیٹی سے آپ کو بسز یا پھر کار کیب کچھ بھی آپ کو مل جائے گا میں حالانکہ بینگلور سے ڈیرٹ کار میں آیا تھا میں پہلے جب آیا کرتا تھا تو ٹرین یا پھر بس سے آتا تھا بس سے سیم ویسے ہی میں شیوموگا آتا تھا شیوموگا سے پھر بس سے یہاں پر آتا تھا یہ میری یہاں پر چوتھی یا پانچمی مرتبہ الحمدللہ حاضری ہوئی ہے اور میں یہاں پر بچپن سے آتا آ رہا ہوں امید ہے کہ حضرت مجھے اور بھی میری زندگی میں بلائے کریں گے اور دعا ہے حضرت کی بارگاہ میں کہ وہ بھی جو بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں ان کو بھی ان کے دربار کی حاضری نصیب فرمائیں آپ بھی ٹرائی کریں انشاءاللہ اس درگاہ پر آنے کی اس کا لوگیشن بھی انشاءاللہ میں دے دوں گا بہت ہی مشہور درگاہ ہے ناظرین اور ناظرین یہاں کی ایک مشہور قرامت یہ ہے جو آپ کو میں نے جھاڑ دکھایا تو آپ ابھی ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں یہ جھاڑ جو ہے یہ جھاڑ کا اندر سے اگر آپ کو میں نے ویڈیو دکھایا ہوتا تو آپ کو سمجھ میں آج جو تک لیر سے لیکن میں معذرہ چاہتا ہوں میں نے بتایا کہ اندر ویڈیو آلو نہیں ہے تو باہر سے میں نے جو جھاڑ کا یہ فوٹو ویڈیو لیا ہے یہ جھاڑ جو ہے آپ ابھی بھی دیکھ سکتے ہیں الکٹیپ کا جھاڑ ہے اس میں الکٹیپ کے پتے ہیں اور آج بھی پتے ہرے بھرے ہیں یہ جھاڑ بھی سو کتنے سیکڑوں سال پرانا جھاڑ ہے اور یہ حضرت کے مازار پاکی بلکل بازوں میں ہے اندر جو جھاڑ ہے یہ جھاڑ کی ایک کرامت یہ ہے ایک ایکٹیپ کا جادوی جھاڑ ہے کیونکہ جو بھی منت ہوتی ہیں لوگ یہاں پر آکے اس جھاڑ پر ایک پیپر میں چھوٹے بریگ سے لیٹس میں اپنی منت کو لکھے مطلب کچھ ایسے ہی تھوڑی سی منت کو لکھے اس پیپر کو چھوٹا چیٹی بنا کے اس کو ایک میخ جو میل کہتے ہیں انگلیش میں میخ لے کے اس کو مار دیتے ہیں جھاڑ پر اور ابھی اگر میں فوٹو بھی تو کلیر لی تو نہیں لیکن یہ دیکھ رہا ہوگا اگر آپ کو سکرین پر ایرو مارک میں یہ وہ جھاڑ ہے یہ کلین سے تو نہیں دیکھ رہا ہے میں نے زوم کیا ہوا ہے اور اندر سے میں نے بہت مشکل سے یہ فوٹو گراف لی تھی تو اسی جھاڑ پر آج نہ میں جب سے میں بچپن سے آ رہا ہوں تب سے ہم پر میں اتنے ہی میخ دیکھ رہا ہوں اور لوگ ڈیلی آتے ہیں اور یہ بھی میخ یہاں پر یہ لوگ نکالتے نہیں بلکہ ایسے ہی رہتے ہیں اسی پر اسی پر مارتے جاتے ہیں اور میخ اندر 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 ہو کے اتنا جھاڑ پورا چھیت ہو گیا ہے لیکن آج بھی جھاڑ کے پتے ہرے بھرے ہیں اور اس جھاڑ پر اتنا کرم ہے حضرت کا جھاڑ پر جو بھی اسے آ کے میخ مارتے ہیں یا پھر جو چین بندہ ہوا ہے جھاڑ پر اس پر آ کے وہ لوک لگاتے ہیں تو ان کی منت پوری ہو جاتی ہے ایک منت ماننے کا طریقہ ہے اس درگاہ پر ورنہ آپ ایسا نہیں کر سکتے تو کوئی بات نہیں آپ آ کے حضرت کی بارگاہ میں دعا کریں عقیدت سے دل سے آپ اگر منت کریں تو انشاءاللہ منت پوری ہو جائے گی یہاں کی منتیں بھی بہت زیادہ شٹرونگ ہیں مطلب اتنی زیادہ شٹرونگ ہے کہ آج اگر آ کے لوگ منت کیے ہیں تو ان کے بیس یا پھر تیس دن کے اندر ان کی منت پوری ہو جاتی ہے اور واپس آ جاتے ہیں واپس آ کے وہ کچھ نہیں کرتے بس اگر ان کا ارادہ ہے اگر وہ آ کے چکن جو مرگی ہے مرگی کٹ کر کے یہاں پر لوگوں کو کھلاتے ہیں یا پھر بکرا زبا کر کے یہاں پر لوگوں کو کھلاتے ہیں یہاں منت ادا کرنے کا طریقہ ہے اور یہاں کا ارسے پاک کا بھی مجھے ڈیٹ یہاں کے لوگوں نے مجھے نہیں بتایا کیونکہ میں نے پوچھا تو انہوں نے بھی بتایا کہ مجھے اتنا معلومات نہیں ہے اور درگاہ کے لوگوں سے میں نے جب رابطہ کرنے گیا تو وہ بہت زیادہ بیزی تھے اور جیسا کہ اندر آپ نے دیکھا یا اس درگاہ پر نہ صرف مسلمانی نہیں برکہ غیر خوم کے لوگ بھی غیر مسلمی بہت زیادہ تعداد میں آتے ہیں کیونکہ یہ بورٹ بھی جو آپ کو کنڈ میں اگر آپ کو کنڈ آتی ہوگی تو آپ کو پتا چل رہا ہوگا بورٹ پر نام لکھا ہے اوپر حضرت کا حضرت سید سادت درگاہ بول کے نیچے جو نام لکھے ہیں دو وہ ہے چوڑیشوری اور بھوتر آیا سوامی دیوالایا بول کے دیوالایا کہتے ہیں ٹیمپل کو کنڈا میں دیوالایا ٹیمپل کو کہتے ہیں تو یہ مزار اگر میں بتا رہا ہوں مزار ایسے ہے بولے تو ایدھر بازوں میں دو تریشل جو کہتے ہیں تریشل ہوتے ہیں نا وہ ایسے بہت سارے تریشل دو سیڈ میں لگائے ہوئے ہیں وہ ان دونوں کے ہیں یہ دو ایک معاقل ٹائپ ہیں ایک جن ہے جو حضرت کے ساتھی رہ کرتے تھے اور ان کا الگ ہی واقعہ ہے میں آپ کو وہ ویڈیو میں بتا نہیں سکتا اگر آپ اس درگاہ پر آ جائیں گے تو آپ کو اس کے بارے میں زیادہ تر معلومات ہو جائے گی انشاءاللہ تو وہ اس درگاہ اسی وجہ سے یہاں پر کئی زیادہ غیر مسلم یہاں پر آتے ہیں اور اتنا خیدہ رکھتے ہیں غیر مسلم یہاں لوگ مسلمان جا مسلمان اور غیر مسلم دونوں ملکے یہاں پر آتے ہیں ارس میں بھی دونوں ملکے یہاں پر کرتے ہیں اور کچھ بھی سلبرشنوں دونوں ملکے یہاں پر کرتے ہیں ہندو بھی آتے ہیں اور وہ بھی وہاں پہ بھی پوجا کرتے ہیں اور آکے مزار پاک بھی بھی پوجا کرتے ہیں مزار حضرت کی بارگاہ میں بھی وہ اپنا دکھڑا عرض کرتے ہیں وہ بھی منتیں ہیں کہ ان کی بھی منتیں پوری ہوتی ہیں ماشاءاللہ حضرت کا کرم صرف مسلمان پر نہیں صرف پوری انسانیت پر حضرت کی کرم جو ہے وہ جاری ہے آپ بھی ضرور آئیں ناظرین اس درگاہ کے لوکیشن انشاءاللہ میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا آسان طریقہ میں نے آپ کو بتایا ہے یہ شیوموگا جو ہے وہ بہت بڑا سیڈی ہے اگر شیوموگا آ جائیں شیوموگا سیڈی سے آپ کو کوئی بھی بتا دے گا بسس یا پھر کیاپس کی پرائیوٹ بسس اور گورنمنٹ بسس کی بھی یہاں پر سرویس ہے کیسر ٹی سی کے بھی بسس یہاں پر چلتے ہیں ٹائمنگ کے حساب سے اور بہت زیادہ آتے ہیں یہاں پر سٹیک کرنے کی بھی آپ کو بہت زیادہ جو یہ فیسلیٹیز ہیں باہر ہوتیلز ہیں اور رہنے کے لئے لارڈجس ہیں سب ہیں لیکن لارڈجس میں رہنے کا ایک پرابلم ہے آپ کو میں بتا دے رہا ہوں اپن لی کے لارڈجس جو ہے یہاں کے اتنے کلین نہیں رہتے میں یہاں کے حالکہ بہت سارے لارڈج میں ہم پہلے آتا تھا تو رہتا تھا ابھی ہم نے آوائیڈ کر دیا یہاں پہ رہنے کا کیونکہ یہاں پہ کلین نہیں رہتے ہیں اس لئے ہم آتے ہیں اور پورے دن میں یہاں پر بتا کے پھر بینگلورٹ چلے جاتے ہیں اگر رہنا چاہتے ہیں تو یہاں پر آرام سے رہ سکتے ہیں پوری فیسلیٹیز ہیں ایسا نہیں ہے کہ جنگل میں ہے بلکے کچھ بھی نہیں بس جاؤ آؤ سب کچھ ہے یہاں پہ آپ آرام سے آ سکتے ہیں کافی زیادہ ایمپرومنٹ ہو چکا ہے میں جب بھی آتا ہوں ایک بار سے اور مرد کافی زیادہ ایمپرومنٹ ہو چکا ہوتا ہے ماشاءاللہ ناظرین میرا تو دل خوش ہوگا اس درگاہ پر آکے کئی دنوں سے ہماری پوری فیملی کی تمنا تھی اس درگاہ پر حاضری دینے کی ماشاءاللہ آج بلاوا ہوا حضرت سید سادر رحمت اللہ تعالیٰ علی کا تو ہم نے ہمیں حاضری کا شرف حاصل ہوا تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا پسند آیا ہو تو پلیز اس کو لائک کیجئے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اگر ہمارا کنٹین اگر آپ کو پسند آیا تو ہمارے شانل کو ضرور سبسکرائب کر کے ہم آپ کی خدمت کنے کا موقع عطا فرمائیں تو جزاک اللہ و خیر اللہ آپ سب کو خوش رکھیں سلامت رکھیں ملتے ہیں اگلے و لاغ میں تب تک کے لئے خدا حافظ